بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائن کلاس آج ہم نائن کلاس کے اندر کمیٹر نیت وک موڈلز کو ڈسکس کریں گے لاسٹ ٹائم ہم نے نیت وک کے بارے میں دیکھا تھا نیڈ آف نیت وک دیکھا تھا اور نیت وک کیسے بنتا ہے یعنی کیوں بنتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیتی آج ہم کمیٹر نیت وک موڈلز کو ڈسکس کریں گے نیت وک موڈلز کے اندر ایس ی نبی زیارات کی ایسی تصور ایک سکر رکھا جاو باشاствائے حیالہ سکر رکھتے ہیں پڑا بینے رخ یہ بھی نہیں رکھ میں فامدهم موسیقی مطلب کہ ایک سینڈر سے ریسیور تک ہم میسے سینڈ کرتے ہیں تو اس پروٹیکول کے اندر کس طریقے سے ہوتا ہے کیا کیا چیزیں آتے ہیں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں یا لیئرز ہوتی ہیں تو کس طرح سے انہیں آپس میں وہ کمینیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس ساری چیز کو ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو یہ موڈل آپ کا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی فائیو لیئرز کے اوپر ہوتا ہے یعنی ویسے آگے جا کے آپ اس کو سیون لیئرز بھی کہیں گے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے فائیو لیئرز کی بات کریں گے جو کہ آپ کے باتے ہیں اپلیکیشن لیئر ٹرانسپورٹ لیئر نیٹوک لیئر ڈیٹر لینک لیئر فیزیکل لیئر یہ پانچ لیئرز آپ کے پاس کیا ہوں گے یہاں پہ دے ہو گئی ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں تو اگر آج کے دیجٹل سے ہٹ کے دیجٹل میسیج سینڈنگ یا دیجٹل کمیونکیشن سے ہٹ کے بات کریں تو ہمارے پاس پوسٹل کمیونکیشن کے بات آتی ہے اب پوسٹل کمیونکیشن یعنی پوسٹ آفیس میں ہم کوئی لیٹر وغیرہ لکھتے ہیں تو کیا کام ہوتا ہے جب بھی ہم لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا کنسر نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے میسیج پر دھیان دینا ہے کہ میسیج ہم نے کیا لکھنا ہے یا ان کا کانٹینٹ کیا لکھنا ہے کانٹینٹ اور میسیج لکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سیمپل اس میں ہمارا یہ کنسر نہیں ہوتا کہ یہ کس طریقے سے جائے گا کیا ہوگا یعنی ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ یہاں سے فلان جائے لیٹر باکس کو جا کے ملے فلان سے یہ سٹاکیے کو ملے فلان سے اس طرح سے جائے اس طرح سے پہنچے یہ چیزیں ہمارا کنسر نہیں ہوتی ہمارا کنسر کانٹینٹ ہوتا ہے اور ہم اوپر سیمپل کیا لکھتے ہیں ایک وہ ہم بندے کا ڈریس لکھتے ہیں یعنی کہ وہ اس شہر میں اس ٹریٹ میں اس جگہ رہتا ہے واقعی لیٹر کس طریقے سے جائے گا کیسے جائے گا وہ ہمارا کنسر نہیں ہوتا وہ اس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے تو اسی چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے اب ڈیجیٹل ورڈ میں دیکھیں گے ڈیجیٹل سنیریو میں دیکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا یعنی کہ اس طرح سے ہمارے پاس اس کام کو ہنڈل کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے ایک لیئرڈ نیٹ ورک ہے اب اس نیٹ ورک کے اندر ہم نے دو تین چار باتیں کیا یعنی ہم نے ایڈریس لکھا ایڈریس لکھنے کے بعد ہم نے اس کو سینڈ کر دیا قریبی لیٹر باکس کے پاس قریبی لیٹر باکس کے پاس قریبی لیٹر باکس کے پاس پہلا ہم نے یہ کہ کانٹینٹ لکھا نام لکھا اور ساتھ میں کیا کر دیا قریبی لیٹر باکس کو سینڈ کر دیا اب قریبی لیٹر باکس کے پاس جائے گا تو ہمارے جنرل فرز کیا لاہور سے اسلامباد سینڈ کر رہے ہیں تو جنرل لاہور کا جو لیٹر باکس ہوگا وہاں پہ جائے گا پھر وہاں سے کیا ہو جائے گا کسی بھی کتبے سے کیا ہو جائے گا اسلامباد کے جو آپ کہ ایک مین ہیڈ اوفیس ہوگا یا مین لیٹر مطلب جو ان کا مین لیٹر باکس ہوگا جب وہاں پہ جو ہیڈ ہوگا وہاں پہ جا کے پہنچے گا اس کے بعد پھر کسی سپیسیفک یعنی جس روٹ پہ ہوتا ہوگا اس روٹ مطلب اس روٹ کے چھوٹے چھوٹے جو لیٹر باکسز ہوں گے وہاں تک پہنچے گا اور وہاں سے پھر آگے ڈاکیاں کلیکٹ کر کے اس کو پہنچائے گا تو یہی کام اگر ہم کیا کریں لیئرڈ اکٹیکٹر میں دیکھیں تک پہلا کا میں نے کیا کیا لیٹر کو رائٹ کیا اور لیٹر کو رائٹ کرتے ہو ہمارا کیا ہے content پھوکس جو ہوتا وہ کس کے لیٹر؟ وہ ہمارا content کے اوپر ہوتا ہے اب یہی لیئرڈ اکٹیکچر میں بات کریں لیئرڈ یر survived اپ اپلی کسیا میں اپلی کھو کر رہے ہوتی ہے Erm ہے اور اس application layer کے اندLSے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب چیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب میسیم لکھ رہے ہوتا ہے تو اس میں آپ یہاں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہاں سے جی اس سیٹلائٹ پر ہوں جائے گا اس موبائل کمیونکیشن کے طرف اس طرح سے جائے گا اس طرح سے جائے گا ہمارا کانسینٹ نہیں ہوتا ہمارا کانسینٹ کیا ہوتا ہے میسیج ہوتا هFlow کانسینٹ ہوتا ہے تو اپلیکشن لئر کے در آپ کیا کریں گے کانسینٹ کو آپ família آپ ایک کانسینٹ لکھیں گے اور کانسینٹ لکھنے کے بعد آپ سینٹ کر دیں گے اور جیسے آپ سینٹ کریں گے تو آپ کے پاس ساغلہ کام کیا ہوگا transport layer کا ہوگا اور transport layer کیا کرے گی establish کرے گی connection کو sender اور receiver کے درمیان میں ہو جاتا ہے کہ sender آپ کا کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ سے ہٹ جاتا ہے میسیج sender نہیں ہوتا مطلب کہ اس کو بتا جاتی ہے کہ error آگیا ہے اگر کوئی error آجاتا ہے تو error بھی sender کو بتا جاتی ہے کہ یہ error ہوا ہے اور آپ کا میسیج سہی دری کے سی stem نہیں ہوا ہے اس کو re-send کریں تو اس طرح کا کام کرنے کے لیے آپ کی پاس پھر کیا آتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر آتی ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کرنا کلائنٹ اور سرور کے درمیان میں ایک لنک سٹیبل کرنا اور اگر لنک کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی ایرر کریئٹ ہوتا تو اس ایرر کو ریموف کرنا یا سینڈر کو بتانا کہ بھائی آپ کا یہ ایرر آیا ہے اور اگر تو کوئی ایرر نہیں آیا تو اس کو کیا کروا دے گی میسیج کو ریچ آؤٹ کروا دے گی کہ کہاں تک ڈیسپورٹیشن کے اندر اور ایڈیسٹیٹ آپ کے پاس جو نمبر آف پورٹ ہوتی ہے پورٹ نمبر is added with a message ہیڈروفار اپلی اینڈکشن آف دا اینڈکشن آف دا سپیسیفک اپلکیشن یعنی سپیسیفک اپلکیشن یعنی سپیسیفک اپلکیشن کے اوپر آپ کے پاس کیا ہوگا ایک سپیسیفک نمبر بی ہوگا اور نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہوگا لیٹر از موڈ تو دا ایڈر سیٹی جب دیکھیں کہ اب وہاں پر یہ ریسپونسیپل ہوگی اس نے کنیکشن اسٹیبل کروا دیا اب لیٹر آپ کا کیا ہے دوسرے جگہ دوسرے جگہ پہ جانا ہے اسی طرح سے message آپ کا دوسری طرح پہ جائے گا تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہوگی نیٹورک کلیئر ہوگی اور موڈ کرے گی data to the other network دوسرے نیٹورک کو data لے کے جائے گی اور chat message transfer to the other وائی فائی وائی فائی راوٹر ریسیور کے وائی فائی کے اوپر کیا ہو جائے گا یا راوٹر کے اوپر وہ message جا کے deliver ہو جائے گا اب اس message میں آپ کے پاس کیا ہو سکتے ہیں کوئی تصویریں بھی ہو سکتے ہیں emails بھی ہو سکتے ہیں pictures بھی ہو سکتے ہیں voice note بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں next آپ کا کام کیا ہوگا وہ data link layer کا کام ہوگا جو کہ کیا کرے گی message کو send کرے گی server connected with the sender send a message to the server connected with the sender if you are chatting at home with a wi-fi connection then the data link layer send a message from your computer to wi-fi router یعنی آپ کے پاس کیا کرے گی اس layer کا کام ہی ہوگا کہ وہ کیا کروائے گی server کے ساتھ جو بھی connected ہے اس message کو کیا کروا دے گی receive کروا دے گی اگر ہم جیسے ہم اپنے گھر میں مطلب wi-fi وغیرہ use کر رہے ہوتے ہیں تو wi-fi کے router کو وہ data receive کروا دے گی اور physical layer کیا ہوگی is the physical medium used in communication VVDC یہ بتایا گی کہ ہمارے جو cables ہوتیں cables کون سے استعمال ہوئے ہیں کس طرح کی جیسے کرا ہم بات کریں وما پرากھر ہمارے پاس coxial cables ہوتی ہیں twisted pair élésecurity Creative nous ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے کون سے کیبل ہوگی اور کس طرح کی کیبل ہوگی وہ آپ کی فیزیکل لیئر بتائے گی نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے جو اب ایک چیز ہم نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کی وہ یہ تھی کہ ہم نے کس کو سینڈ کرنا ہے اس کا اڈریس وغیرہ بھی تو ہم نے دینا ہے اور ساتھ میں اس کا نام وغیرہ بھی تو دینا ہے اس کو نام وغیرہ جو ہوں گے وہ آپ کی ایکچوال کانٹینٹ ہوگا وہ آپ کے پیلوڈ وغیرہ کے لائیں گے اور اس کو آپ تقریباً ہیڈر وغیرہ میں دیں گے اور اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں انکیپسولیشن کا پروسیس بولتے ہیں اس کو اپنے لاس والے پیراغراف کو میں بڑھا دیتا ہوں ایچ لائر ایڈ سم کنٹرول انفرمیشن کارل ہیڈر ویڈ ڈیٹا ریسیوڈ ویڈ ڈیٹا ریسیوڈ ویڈ ڈیٹا ریسیوڈ ویڈ ڈیٹا یعنی جیسے پچھلی لائر سے ڈیٹا آتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتی ہیں تھوڑی بہت انفرمیشن موجود ہوتی ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں ہیڈر یا انفرمیشن ہیڈر بولتے ہیں اور نیکس آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایکچوال کانٹینٹ آف میس پاس کیا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس اسی طرح سے آپ کے پاس اس میں بھی ایک میسیج موجود ہوتا ہے اور اس میسیج کو ہم کیا بولتے ہیں انکیپسولیشن بولتے ہیں نیکس آپ کے پرٹیکولز او تینٹی سی پی آئی پی سوٹ کے تو سب سے پہلا جو ہے آپ کا پرٹیکول کیا ہوتا ہے اور ایوری پرٹیکول is ڈیزائن ہر ایک کو testing ہوتا ہے ڈیزائن ڈیزائیں پروٹوکول یہ آپ کا کیا ہوتا ہے use back worldwide web یعنی www اس کو use کرواتا ہے یعنی آپ کے انٹرنیٹ کے پر جو use ہوتا ہے جو آپ کی client اور web server کے درمیان میں link establish کرواتا ہے اور یہ آپ کا web pages وغیرہ کو transfer کرواتا ہے یعنی web server اسے also called http server اس کو ہم کیا بولتے ہیں http server بھی بولتے ہیں we use this protocol while browsing internet for secure data transfer پر بھی use http یعنی ہم secure جو network کروانا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کیوز کرتے ہیں http یوز کرتے ہیں اور آپ کے کیا ہوتا ہے smtb ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں simple mail transfer control simple mail transfer protocol is a standard protocol to transmit emails یعنی emails کو transmit کرنے کے لئے آپ کا extender protocol ہے اس کو smtb کیاتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی next انشاءاللہ ہم addressing وغیرہ اور routing وغیرہ کو دسکس کر کے چپٹر انڈ کریں گے اور میں بار بار بتا رہا ہوں اس چپٹر کے انڈ کے اوپر آپ کا ٹیسٹ ہوگا thank you اور اللہ آپس